سیشن کے دوران گھر سے جی نکل پڑا ہوں اب انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ایک دوست کو پک کرنا ہے تو وہاں سے پھر ہم جائیں گے جناب اپنا سیشن ڈیلیور کرنے آج کا ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہوپفول کہ انشاءاللہ یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سیشن ہونے جا رہا ہے تو ہوپفولی انشاءاللہ جو میرا چند سالوں کا ایکسپیڈینس ہے وہ میں ٹرانسورم کر پاؤں گا اس بزنس کمیونٹی تک تاکہ جو ہماری اوورال پاکستان کے اندر ای کامرس کمیونٹی ہے اس کو بینیفٹ ہو سکے کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ سب کو ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک بڑے لیول تک پہنچتی ہے تو یہی آج کی اس سیشن کا اوبجیکٹیو ہے انشاءاللہ میں پوری اپنی کوشش کروں گا کہ اپنا بیسٹ دی بیسٹ ڈیلیور کر سکوں اور ان لوگوں کو کنونٹس کر سکے کہ وہ اس کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں یہ جناب میرے ملک کا پرچم لہر آ رہا ہے خوبصور طریقے سے لیکن کتنے حسوس کی بات ہے کہ ایک لکھ اور روپے کا پول بنا دیا لیکن یہ دیکھیں جھنڈا بلکل پھٹا ہوا ہے کسی بھی حباب اختیار نے اس چیز کی سہمت نہیں کی کہ اس کو ریپلیس ہی کر دیں کیونکہ دیکھیں اس کی حالت بچارے کی کیا ہو رہی ہے سڑھے دس بجے کا ٹائم ہوا تھا ہمارا تین دوستوں نے جانے تو سڑھے دس کا ٹائم ہوا تھا تو ابھی ہم نے ایک دوست کی طرف اکٹھے ہونا تھا تو میں الحمدللہ اس وقت دس بج کے پچیس منٹ ہوئے ہیں اور میں اس وقت ڈسپنیشن پر موجود ہوں جس دوست کے ساتھ جانے ہیں جس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں وہ بھی ابھی تک ریڈی نہیں ہے تو یہ ہے جناب ٹائم مینجمنٹ کی پابندی اور یہ جناب آپ کو لے کے چلتے ہیں پینٹھاؤس مالنکہ اوپر ہے یہ جی تھی پٹسو چل لیا جانبا پینٹھاؤس چلتے ہیں ان کا ایمپینس چیک کریں بہت سورت ایمپینس بہت 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 بی بی بیس ریفرنس پر سے ہے سارا تھیم دیس بنہ ہوئے یہ جناب موسیقی یہ جناب اکسرت ویو ہے مین پولے وارڈ کا مین پولے وارڈ کل پر لاہور کا سب سے بہت شیئریا یہ آپ دیکھیں یہ سامنے بلکل ہفی سینٹر آجاتا ہے بڑا ہی خوبصورت ایمیز بنا ہوئے ہیں یہاں پہ انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ دست ہے ایک سیکٹیل انوائرمنٹ آئے لے جی اس وقت میٹنگ سے فارغ ہو گئے لنچ بھی ہو گیا اور ابھی جا رہے ہیں گھر بیڈ نیوز یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہے اس کی ریزن کیا ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں جی یہ پولٹیکل ریزن کی وجہ سے ہے کوئی کہہ رہے ہیں چینون لی گریڈ سٹیشن میں جو مین گریڈ سٹیشن ہے اس میں ایشو آیا ہے اب یہ اندر کی بات کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا جو بھی اس کے پیچھے سازش ہے وہ وہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ ہے جناب کے ابھی ستائیس گھنٹے کی خبر آ رہی ہے کہ ستائیس گھنٹے تک یہ واپس آئے گی بجلی کا جو سارا نظام خراب ہوا ہے کس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گی اور ہمارے ابھی تک ان جو حوث ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کیسے یار مطلب سمجھ سے باہر ہے چھوٹے چھوٹے دنیا کے اندر ملک ہیں وہاں پہ دیکھ لیں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے اور ہمارے ہاں اتنا بڑا ملک ہے بائیس پچیس کروڑ آبادی ہے اتنا بڑا رقبہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی ہمارے ختم نہیں ہو رہے ہم دے دو دے لائف کے اندر انہیں ایسے الچے پڑے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی حال ہی نہیں ہے ہم نے آگے سوچنا کیا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ کیا خاک کمپیٹ کرنا ہے ہم تو اپنے یہ مسئلے مسائلوں میں گھرے ہوئے ہیں بھائی ابھی ایک اور نیوز آ رہی ہے اللہ کرے وہ جھوٹی ہو وہ یہ ہے کہ جناب آنے والے چند دنوں میں پیٹرل کا شدید بہران ہوگا شدید قسم کا بہران ہوگا تو اب سوچ لیں خودی کہ جب پیٹرل کا بہران ہوگا تو ہر چیز کا پیہ جام ہو جائے گا کیونکہ سب چیزیں صرف پیٹرل کی وجہ سی چل رہی ہیں تو آئی ڈون نو اللہ ہی خیر کرے جو حالات چل رہے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یہ جی سرکت الفتح پہ ہیں یہاں سے ایک دو چیزیں لینی ہے وہ لینے کے بعد پھر جائیں گے انشاءاللہ یہ جی جو مہنگائی کا آج کل شور شرابہ چل رہا ہے پورے ملک کے اندر اس میں کوئی چھوٹا برینڈ بڑا برینڈ ہر بندہ اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے میں ابھی جناب الفتح سے آ رہا ہوں الفتح لاہور کا سب سے پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹل سٹور سمجھا جاتا ہے موسٹ پریمیم کوالٹی سمجھی جاتی ہے ان کے پاس مجھے لیے تو جناب اس کی پرائز تھی سترہ سو پچانوے روپے جب میں وہ کاؤنٹر پر لے کے گئے ہوں تو مجھے کہا گیا جی یہ سنتیسو روپے کا ہے سترہ سو پچانوے پرائز تھی تو سنتیسو روپے کا انہوں نے بل کاٹ دیا میں نے کہا جی اوپر تو اس کے سترہ سو لکھا ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کیسے مجھے نہیں جناب یہ پرانی پرائز تھی پرائز چینج ہو گئی ہے اب جسٹ امیجن کہ ایک پرائز آپ کے پر سٹاک میں پڑی ہے اس پر پرانا لیبل لگا ہوا ہے یار آپ کیسے کس قسم کس قسم کی گھٹیا پنتی ہے یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے مطلب ان کو وہ لیبل اتارنا ان کے ذہن میں نہیں رہا یا کس طرح سے مس کر گئے لیکن وہ سسٹم میں انہوں نے پرائز پوری ڈال کے ہنڈر پرسنٹ اسے چارج کیا ہے اس کا تو یہ جناب یہ ہے ہمارے یہاں پہ کسٹمر کے حقوق پھر کہا جا رہا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے ہاں آپ کے پاس نیا سٹاک آتا ہے تو ٹھیک ہے اب سٹاک پڑے ہیں ان سب کے پاس جتنے بڑے سٹور ہیں ہر چیز کی ان کے پاس وافر کونٹیٹی پڑی ہے اب یہ جو بلیڈی کی بات کروں کم از کم کم از کم 20-25 تو انہوں نے ریک پہ وہاں پہ اس کے باکسز لگائے ہوئے تھے اب پیچھے سٹاک میں پتہ نہیں کتنے پڑے ہوں گے لیکن سر نہیں انہوں نے بھی اپنا پروفٹ 100% 200% اس میں سے کمانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ مطلب 1795 والی پروڈک جو ہے وہ کہاں پہ لے گے اٹھا کے اب 100 بڑھا لو 200 بڑھا لو 300 بڑھا لو کون سر ڈالر ایسے اتنی ڈالر کی اوپر انکریز آئی ہے پچھلے چھ مہینے میں جناب جو ان لوگوں نے اپنی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے سر یہی ہے پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ملکی حالات خراب ہو گئے جب تک یہ آپ کے اندر کی جب تک آپ کے اندر کی انسانیت زندہ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہونا اس ملک کا کچھ ہونا ہے اس ملک میں رہنے والے اس طرح کے فیرونوں کا کچھ ہونا ہے جو کہ یہ نجائز کام کر رہے ہیں میرا کدھا چھپی ہوئے ہو یہ کدھر بیٹھی ہو آج لائٹ نہیں ہے میرا ٹیریس میں بیٹھی ہے ٹیریس میں بیٹھی ہوئے بیٹھی کیا کر رہی ہو چھپی ہو ٹیریس میں بیٹھی ہو یہ جی جب لائٹ نہ ہو گھر پہ تو پھر یہ ہلات ہوتے ہیں ٹیریس پہ بیٹھ کے ٹیریس ہم فائبہ پڑھا رہی ہیں اپنے بھئیا صاحب کو اور یہ ایدھر جناب اللی صاحب اللی بے بی کیا کر رہے ہو چلے 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 سٹیڈی کر رہی ہو ٹیریس میں بیٹھ کے ٹیریس میں بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں اس نے کیا ہے اپل ووچ کے اس ٹرائپ ہی ہوں گے یہ وہ اور یہ وہ کہیں گے جی یہ دو جناب سٹرائپ نکلے ہیں یہ بلو والا جو ہے یہ کزن کے لیے مگوایا ہے اور یہ بلیک والا میں نے اپنی اپل وچ کیلئے لگوایا ہے موسیقی 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 آج سارا دن ہو گیا لائٹ گئے ہوئے ایسے آ رہی ہے کہ جناب پوری سردیوں کی آج ہی دے دیں پمپڑ چل رہے ہیں جناب شکر الحمدللہ کچھ تو ملا یہ دن دیکھنا بھی باقی تھا جناب لاہور شہر کے ایک اور شہریہ میں رہتے ہوئے بھائی اس وقت آپ کا جا رہا ہے جناب مومبتی ڈھونڈنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ لائٹ آنی رہی اور اگلے چوبیس گھنٹے تک بھی کوئی لائٹ آنے کا پورے پاکستان میں امکان نہیں ہے تو اس لیے اب بھائی سارا جا رہے ہیں آپ کے جناب مومبتی ڈھونڈنے تو ہم شور ملے گی تو نہیں یہاں کہیں سے لیکن پھر بھی چلیں گھر لوڑ بولا ہے تو ایک تسلیح کر لیتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ اگر کئی مومبتی مل گئی تو آج کی جناب موٹیویشنل ٹپ یہ ہے کہ never give up اب never give up کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں حالات کیسے بھی ہوں ہمیں حالات کے آگے ہارنا نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو اتنا سراغ کرنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ان میں ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے جس طرح آج سبو سے پاکستان پورے میں تقریبا لائٹ نہیں ہے تو کیا ہم رونا دھونا مچاہ دیں کیا ہم اس بات پر پر پرشان ہو جائے جی لائٹ نہیں ہے آج جس طرح میں میرا خیال ہے کوئی پچپن میں ہی اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو لازٹ ٹائم محمدتی لینے گئے ہوں گے بازار سے آج چھ شاپس کے بعد جا کے مجھے صرف دو عدد محمدتی ملی ہیں صرف دو عدد وہ الگ بات ہے کہ دی اس نے ماشاءاللہ سے تین سو چار سو گناہ زیادہ پرائز پر ہے لیکن اس وقت صرف وہ بھی غنیمت تھی مجھے صرف دو ملی ہیں اور دو لے کے میں جناب اس سے آ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہمیں راستے دلاش کرنے ہیں اسی طرح ہمارے day to day life میں بھی بے تہاشا مسائل آتے ہیں ان مسائل کا بھی ہمیں حل نکالنا ہے we are living in a country جہاں پہ کوئی بھی چیز smooth نہیں ہے تو ہمیں حالات کے حساب سے چلنا ہے حالات کو متنظر رکھتے ہوئے چلنا ہے ہمیں اپنے راستے خود تلاش کرنے ہیں خاص طور پر یہ جو ینگسٹر سن رہے ہیں یہ میں ان کے لئے بولوں گا ملک چھوڑنا کوئی option نہیں ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائے ہر جگہ پہ مسائل ہیں کہیں پہ financial مسائل ہوں گے کہیں پہ political مسائل ہوں گے کہیں پہ کسی اور طرح کے مسائل ہوں گے precisely آپ کو دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی جو 110% peaceful ہو even دنیا کی سب سے best جگہ جس کو بولا جاتا ہے وہ نوروے ہے نوروے کی بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں وہاں آج کل 8 سے 12 فٹ تک برف ہے جناب 8 سے 12 فٹ برف کے اندر جب آپ دھستے ہیں تو ایک عام انسان کی زندگی ویسے ہی منجمد ہو جاتی ہے تو never give up فیس کیجئے challenges کو challenges کو سامنا کیجئے سامنا کرنا سیکھیں گے تو you will become a strong person جب آپ strong person بن جائے گے تو اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ اس کے بعد کو تینشن ہی نہیں ہے آپ کو یہ تھی جناب آج کی motivational tip never give up